ریشم کے کیلوں کی پرورش کم وقت میں پیسے کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تقریباً ایک ماہ کی محنت سے ایک خاندان اچھے پیسے کما سکتا ہے لیکن شہتود کے درختوں کی کمی اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ ریشم کے کیلے صرف شہتود کے پتے کھاتے ہیں چھانگا مانگا میں لگ بگ چھے سو خاندان ریشم سازی سے وبستہ ہیں اور وہاں پر صرف ایک سو چالیس اکر رکبے پر شہتود ہیں جو کے ضرورت سے بہت کم ہیں میں ایک کسان اتیرت کا رہنے والا ہوں ہماری جو پہلے اباوج داد یہ کام کرتے رہے ہیں تو ہماری یہ تیسری نسل ہے جس میں یہ دوبارہ کام شروع ہو گا ہے پہلے یہ کام ہوتا تھا تو ماشاءاللہ بہت وسیع کام ہوتا تھا پورے جنگلات میں یہ شٹوت لگتے تھے تو وہاں سے ایزی ہمیں یہ پتے بھی مجسر تھے تو ہم یہ پتے لینے آتے ہیں دور دور سے ہمیں یہ نزدیک اگر یہ پتے مل جائیں اور درخت لگ جائیں ہمارے لئے یہ آسانی ہو جائے گی ہمارے پاس یہاں پر چھانگا مانگا میں ایک سو چالیس اکڑ رکبہ ہے جو ہم نے ان ریشم کے کیلوں کے لئے ہی لگایا ہے جس سے ہم پتے ان کو دیتے ہیں اب کرمکاشمجاب ہمارے پاس آتا تو ہم ان سے ڈیڑھ سو رپیہ کا ایک پرمڑ کٹ کے دیتے ہیں جو پورے سیزن کے لئے ہوتا ہے جب تک کیڑے پال نہ جائیں اب کیونکہ ہمارے پاس رکبہ ہی یہ ہے تو اس لئے لوگ شکایت کرتے ہیں یعنی وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پتے ہمیں پورے نہیں مل رہے تو پتے ہمارے پاس تو یہی ہیں تو ہم یہاں سے جتنے دے سکتے ہیں وہ ہی ہونے مزید درختوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے اپروول بیجی ہوئی ہے اوپر سیکرٹی صاحب تک ہم نے اپروول بیجی ہے تک کہ ہمیں چھانگا مانگا جنگل میں اور دوسرے پورے پنجاب کے اندر ہی تقریباً جو ہے سات اٹھ سو اکڑ ہمیں رکبہ لگانے کے اجازت دیجئے اس میں زیادہ تر جو رکبہ وہ ہمیں چھانگا مانگا ہمیں چار پانچ سو اکڑ کی اجازت ملے سب تو پہلے بھی آندہ سیڈ جڑاو گرم جڑی کو چیج لائک اندر پیٹ کے رکھ دے گیا اسے بعد جے لے پوری ہیٹ اندر ہوں لے بچے نکل پہن دے وہ لے نکل پہن دے پھر ایک ممولی نرم جی کو چیج لائک کھام بشام کو یوندے نال ہوتے پتر لاک تو یوندے نال آنڈے چاڑ کے پتران پاسے رکھی جائے گیا اسے بعد پھر جی میں جو نکل دے جائے گیا اسے بعد پہلے نندر تے جلے جاندے نے بریک بریک پتر کو اتری دے نے بریک بریک اسے بعد پہلے نندر تے آندے نے اسے بعد دوسری نندر تے آندے نے جیسے لے خیر چوتھیں نندر تے آندے نے اتنا چی کریں نے دی انی منٹ نہیں ہوندی اسے بعد چوتھیں نندر جیسے لے اٹھ بین دے نے اسے بعد پھر انہیں پتے کھان دے نے کہ وہ نیاں مت جانی پتے کھانے ہیں جنیاں یہ پتے جنیاں کھانے ہیں پھر پامیدہ جی کار دے انہوں نے پتری لیالت ٹیگل آئی رکھ رہے ہیں اس تو بعد پھر جیسے لئے آٹھ دینے پتے کھانے ہیں جیسے لئے پھر مکمل ہو جاندے ہیں اس لئے ریشن میں پیدا ہو جاندے ہیں پورا یہ جو سلک سیڈ ہے نا جی ہمارے پاس پہلے ہم نے دو سال مگوایا ہے بلگاریا سے بلگاریا کے جو سیڈ تھا وہ ہمیں ملتا تھا پچیس سو روپے کا ایک پیکٹ تو اس دفعہ ہم نے چینہ والوں کے ساتھ ہماری کو ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے وہی پیکٹ ہمیں دیا ہے دو ہزار روپے میں اور اس پیداوار ہے وہ تقریب میں تیس کیجی سے لے کر بہن جا کیجی تک اس دفعہ ہی ہے انہوں نے اچھی روزی پندرہ دینا دیویچ تقریباً لاب جی ویسے تھے مینہ لگ دیا لیکن جادہ جور انہوں نے داس تو پندرہ دن ہندہ ہے اور ٹوٹی جڑی ایک پیگڑ چاڑی تو پنجاز آردہ ہو جاندہ ہے یہ آپ دے لیڈے کپڑے بھی لے لندہ نہیں اور انہوں نے اچھا روزگار ہوئی انہوں نے مل جاندہ ہے